قرآنِ کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک انسانوں کے لیے نورِ ہدایت کا سرچشمہ ہے جس سے نوحِ انسانی ہمیشہ فیضیاب ہوتی رہے گی یہ وہ کتاب ہے جس نے اولین و آخرین جن و انس کو ہدایت کی راہ دکھلائی یہ کتاب محفوظ کتاب ہے اس کی حفاظت کے مختلف اسباب بھی ہیں ایک سبب تلاوتِ قرآنِ پاک کی کسرت بھی ہے قرآنِ کریم عام کتابوں سے ممتاز ہے اس لیے اس کی تلاوت کے بھی کچھ آداب ہیں قرآنِ کریم کی تلاوت باوضو ہو کر کریں صاف اور پاک جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کریں قرآنِ کریم کی روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کی جائے قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گویا اس سے محبت کے ساتھ آہستگی کے ساتھ پڑھ رہیں تلاوتِ قرآنِ پاک انتہائی خضو و خشو اتمنان اور وکار کے ساتھ کی جائے قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر غور کیا جائے قرآنِ کریم کی آیاتِ مبارکہ کو پڑھ کر اور سمجھ کر عمل کیا جائے قرآنِ پاک انسانوں کی بہترین تربیت کے لیے نازل کیا گیا قرآنِ پاک کی تلاوت کے دوران جہاں آداب کا ہر صورت لحاظ رکھنا ضروری ہے وہیں اس کی حرمت و حفاظت کے بھی کچھ آداب ہیں قرآنِ پاک کی حرمت و حفاظت کے لیے اس کے آداب کو ملحوظ رکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرضِ این ہے مساجد، مدارس، آفیس اور اپنے گھروں کی علماریوں میں قرآنِ پاک انتہائی ترتیب سے اور سیدھے رکھیں قرآنِ پاک کے اوپر کسی قسم کی کتاب رکھنا جائز نہیں ہے مساجد اور مدارس کی حدود میں ہمیشہ میاری کاغذ پر تباہ کیے ہوئے خوبصورت اور مضبوط جلد بندی والے قرآنِ پاک ہی وقف کیجئے اخباری اور غیر میاری کاغذ پر تباہ شدہ قرآنِ پاک اور سپارے مساجد اور مدارس میں نہ رکھیں جس کی وجہ سے شہادتِ قرآنِ پاک کا خدشہ بڑھ جاتا ہے شہادتِ قرآنِ پاک کو ہر حال میں روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے شہید قرآنِ پاک اور مقدس اوراق کو بے حلمتی سے بچائیں مقدس اوراق کو ندی نالوں اور کام پانی والی نہروں اور دریاؤں میں نہ بھائیں بلکہ شہید قرآنی اوراق کو مساجد اور مدارس میں جمع کروا دیجئے موسیقی موسیقی